یہ رات کو ہی میں نے دین کی جاگ لگا کے رکھ دی تھی کیونکہ میرا پورا پورا ارادہ تھا کہ صبح جو ہے دیسی گھانا بنائے جائے یعنی میں نے پروگرام بنائے تھا کہ بھنیاں بنائیں اور ساتھ میں بینگن کا بھرتا بناؤں گی اور ساتھ لسی بناؤں گی کیونکہ بہت شدید گرمی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے اور لسی کے بغیر گزارا نہیں کیونکہ بچیاں آتی ہیں سکول کالجی سے تو وہ تھنڈی تھنڈی جو ہے لسی پیئے کہ ذرا گرمی کا احساس کم ہو اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ میری دل سے تو آپ جہاں رہے آباد رہے اور یہ میری مورننگ کی روٹین سٹارٹ ہو گیا بچیاں تیار ہو کے چلی جاتی ہیں اور پورے گھر کے لائٹس آن کر جاتی کیونکہ وہ ریڈی ہو رہی ہوتی ہیں بس ان کے جانے کے بعد میں نے ساری گھر کی لائٹس وغیرہ آن آف کی اور ہلکیلکی صفائی شروع کر دی آپ سب کو میری طرح سے بہت بہت جمعہ مبارک ہو اور یہ میری جمعہ کی روٹین ہے آج کی کیونکہ آج بچیاں جمعہ والے د جلدی جلدی کرتی ہوں اور میری میڈ بھی کہہ رہی تھی کہ میں آج بہت جلدی ہوں گی کیونکہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے بس یہ گھر کے سب لائٹس وغیرہ آف کی پھر میں باہر برامدے میں گئی تو وہاں بھی اتنی شدید یقین کریں دھوپتی حالہ کہ یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے تقریباً آٹھ پی نہیں بجھے ابھی پورے پونے آٹھ کا ٹائم ہوگا لیکن گرمی بہت شدید سٹارٹ ہو چکی ہے اور دھوپ کی کنڈیشن آپ دیک دیکھیں کہ کس قدر تیز دھوپ ہو چکی ہے اسی گرمی اور دھوپ میں بچے گھر آتے ہیں لیکن چلیں یہ تو سانسا چلتا ہی رہتا ہے گرمی بھی آتی ہے گرمی کے بعد پھر سردی بھی آتی ہے تو یہ تو ایک سائیکل ہے جو زندگی کا ہمارا چل رہا ہے بس یہ برامدے سے واپس آکے میں سیدھا کچن میں آئی اور میں نے اپنے کچن کی بلائنڈز وغیرہ ہٹائیں کہ ذرا اچھی طرح روشنی اندر آ جائے کیونکہ میری میڈ زیادہ صفائی کا کام اس ط کرتی ہے لیکن کچن کی صفائی زیادہ تر میں خود ہی کرتی ہوں اس لیے میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی کام کر لیتی ہوں اوپر کا جو میرے کرنے کا ہے پھر جب میڈ آئے گی وہ اپنی صفائی کرے گی تو یہ ہے کہ میں نے پھر اپلائنڈز وغیرہ ہٹائیں اس کے بعد میں نے اپنا آج اوون ساف کیا کیونکہ کچھ دنوں سے اوون بڑا اگنور ہو رہا تھا اصل میں میری بڑی بیٹی بھی یوز کرتی ہے میں بھی یوز کرتی ہوں تو ایک دو دن کے بعد جو ہے اوون گندہ ہو جاتا ہے پھر میں نے ایک سپری سا بنایا ہوئے وہ میں نے سارا سپری جو ہے چولے کے اوپر کر دیا وہ اور اس کو کچھ تیر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس سپری کو کر کے رکھ دیا اس کے بعد میں اس کو جو ہے نارم کپڑے سے صاف کر دیتے ہو تو سارے دا یا دودھ کے یا سالن وغیرہ کی دا ہوتے ہیں یہ اتر جاتے ہیں پھر اس کو یہیں رکھ کے میں نے کہا کہ میں پہلے جو ہے سبزی نکال لیتی ہوں اور اس کو اچھی طرح دھو کے سائیڈ پہ رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر می� سام پہ لگ جاؤں گے تب تک سبزی بھی ڈرائے ہو جائے گی یہ ساری سبزی میں نے نکال لے کیونکہ آج میرا پروگرام تھا کہ میں بھینیاں بناوں گی اور ساتھ ہی بہنگن کا بھرتا بناوں گی اور جو ہے اگر ساتھ لسی وغیرہ ہوگی تو بڑا مزہ آئے گا کھانا کھانے کا لیکن یہ ہے کہ یہ سبزی جو ہے ساری دھوکے میں نے سائیڈ پہ کر کے پھر میں نے کہا کہ میں کپڑے اس طریقہ کر لیتا ہوں کیونکہ دونوں بچیوں نہیں آجانا تھا بسمہ ذ جلدی آتی ہے اور وہ ویسے بھی یونی فارم پہنتی ہے ایمان تو کلٹ کپڑوں میں ہوتی ہے اور وہ عموماً جو ہے نماز کے ٹائم پہ ہی پہنچ رہی ہوتی ہے بس میں نے اپنے کپڑے اس طریقے بسمہ کی کیوں اس کے بعد پھر میں نے بات لیا کیونکہ اس دوران میڈ آ کے صفائی کر کے جا چکی تھی بس پھر اس کے بعد فورا میں کچن میں آئی کیونکہ بھنیاں وغیرہ بنانے تھی یہ بھنیوں کی صفائی میں نے شروع کر دیا لیکن یہ میں ساری نہیں بناوں گی کیونکہ بچیاں کوئ نہیں کھاتی یہ جی بھنیاں پکنے کے تیاری بھی شروع ہو چکے یہ میں نے آئل میں ڈال دیا اب یہ ہلکے ہلکے جب سوتے ہوں گی تو ان میں پیاس ڈال لوں گی کیونکہ میری جو نانی تھی بہت ہی مزے کی بھنیاں بناتی تھی اور ان کی یہی ریسپی تھی بس بھنیاں میں نے ادھر سوتے ہونے کے لئے رکھے ادھر میں نے کہا کہ میں پیاس کٹ لیتی ہوں ساتھ ہی نہیں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ رات ہی کو جو ہے بنا لیا تھا اور صبح بڑی اچھی اس کا نہیں لگ گیا تو میں نے فرچ میں رکھ دیا تھا اب یہ بینگن میں نے چولے پر رکھ دیا لیکن یہ ہے کہ دو کٹھے نہیں آ رہے تھے پورے تو میں نے کہا کہ میں باری باری ان کو چلاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے پیاس بھی ڈال دیا کیونکہ بھنیاں سوتے ہو گی تھی دوسری طرف یہ بینگن بھی تیار ہو رہا ہے دیکھیں گاؤں میں تو لوگ تندوروں میں بینگن کو ڈال کے چلاتے ہیں لیکن شہر میں تو اس کو نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کو چولے پر رکھا ہوا ہے دوسری طرف میں نے پیاس بھی ڈال دیا سارا مسالہ ب بینگن ایک جو میں نے رکھا تھا چولے پر وہ بلکل تیار ہو گیا تھا یہ میں آپ کو تکھاتی ہوں یہ ساری طرف سے جلا دیا میں نے یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو میں نے تھنڈے پانی میں ڈال دیا اور دوسرا بینگن اس کو چولے پر رکھ دیا کیونکہ یہ بینگن اس کی سکن اتار کے فران تو اس کو دہی میں نہیں ڈال سکتی کیونکہ دہی تو پھٹ جائے گا اس وجہ سے اس کو پہلے تھنڈا کرنے کے لئے میں نے اس کو پانی میں رکھ دیا کہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر اس کو دہی میں ڈال دیں گے جو اس کو اچھی طرح کوٹ کے اس کو جو پیسٹ اس کی بلکل بن جائے تو پھر وہ دہی میں ڈال جائے دوسری طرف دوسرا بینگن بھی تیار ہو رہا ہے اچھا ادھر میں نے دہی رکھا ہے آلو بوائل کیا تھے کھیرا ہے ٹماٹر ہے دھنیا ہے اور ہری مرچیں یہ بینگن بڑھا ہے یہ اب بینگن کے بھرتے کی میں تیاری کر رہا ہوں اور دوسری طرف دوسرا بینگن بھی تقریبا تقریبا ریڈی ہو چکا ہے بس اس کو بھی میں پانی میں ڈال دوں گی اور بینیوں کا میں نے چولا بند کر دیا تھا اب جناب بینگن کے بھرتے بننے کی تیاری ہونے لگیا ہے چوری میں نے لے لیا اور پیاز وغیرہ ٹماٹر کٹنے کے لئے اس کے علاوہ یہ میرے پاس قدو کش ہے جس میں آلو قدو کش ہوگا اور کھیرا قدو کش ہوگا پھر جناب کھانا سارا ریڈی ہو گیا اتنی دن میں بچیوں کی بھی آمد ہوگی پھر میں نے سوچا کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ازانے وغیرہ مسجد میں شروع ہو چکی تھی پھر ہم تینوں ماں بیٹیوں نے نماز پڑھی اس دوران میں نے فارقو کے کھانا لگا دی یہ دیکھیں بینیاں پکیمی ہیں بینگن کا بھرتا بنا ہے ساتھ میں تنور سے خمیری روٹی لے کر تھی مجھے بڑی اچھی رکھتے ہیں میری والدہ کو بھی بڑی پسند ہے بس ایک چھوٹی سی گڑ بڑ یہ ہوئی کہ بچیوں نے کہا کہ اب آپ نے برتا بنا لیا تو اب دہی کی لسینہ بنا ہے تو یہ میں نے جوس بنا لیا تھا سات کوک تھی بچیوں نے کھانا کھایا میں نے بھی اس کے بعد پھر ہم نے ریسٹ کیا شام کو اٹھ کے بچیوں نے پڑھنا شروع کر دیا یہ مغرب کا بالکل ٹائم ہونے والا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ہلکی ہلکی دوپ ہے لیکن گرمی کی شدت کافی کام ہو گئی تھی پھر کچن میں آکے میں نے بچوں کے لیے پکوڑے بنائے چائے بنائے کیونکہ بسما کے تو پیپر شروع ہوئے ہیں اور منڈے کو اس کو اردو کا پیپر تھا تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ اس طرح ڈسٹر بھو تو میں نے کہا کہ تم مجھے پکوڑے وغیرہ کھاؤ اس کے بعد دوبارہ سے سٹڈی کرو بس یہ ہی ہماری آج کی ساری روٹین تھی تو اگر آپ کو میرا مجھے والا بلوگ پسند آیا تو پلیز 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 مجھے سبسکرائب کریں کیونکہ میرا چینل بہت ہی کم سبسکرائب ہو رہا ہے اللہ حافظ